ایف آئی آر جو ہے وہ نومبر دوہزار بیس میں درج ہو گئی آج چودہ ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اور ایف آئی اے نے جو ہے وہ کمپلیٹ چلان جو ہے وہ کسی کوٹ آف لاو میں سممٹ نہیں کیا انٹیرم چلان بھی اس فاضل عدالت کی بارہا ہدایت کے بعد فائل کیا ہے تو قانون کی منشہ سارے جانتے ہیں کہ دفعہ ایک سو تیہتر جو سی ار پی سی ہے وہ کہتی ہے کہ چودہ دن کے اندر انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے چلان سممٹ کرنا ہے اور اس کیس میں آپ دیکھئے کہ سولہ ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے اور چلان سممٹ نہیں کیا گیا ہمارا موقف کوٹ کے سامنے یہ تھا کہ اصل میں انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ہے وہ اس فائل کو اپنے پاس with meilafody intentions for political reasons spending رکھنا چاہتی ہے اور فش کر رہی ہے ایویڈنس کو اس وجہ سے ابھی تک انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے چلان سممٹ نہیں کیا گیا جورسڈکشن کے پوائنٹ میں ہماری معدبانہ معروض یہ تھی فاضل عدالت کے سامنے کہ قانون میں جو سٹیج دی گئی ہے کہ جورسڈکشن کا سوال کب تیہ ہوگا وہ سٹیج ابھی نہیں آئی تو ابھی فاضل عدالت نے آپ کی موجودگی میں ہدایت کی ہے ایف آئی اے کو کہ سولہ ماہ کا پیڈٹ گزرنے کے باوجود کس قانون کے تحت آپ لوگوں نے ابھی تک جو فائنل چالان ہے فائنل انویسٹیگیشن ریپورٹ ہے وہ سممٹ نہیں کی دس دن کا ٹائم دی ہے ایف آئی اے کو کہ وہ فائنل انویسٹیگیشن ریپورٹ جو ہے اس کو سبمٹ کرے جورسڈکشن پہ آج پارشل آرگیومنٹس ہو گئے ہیں باقی آرگیومنٹس جو ہیں ایف آئی اے اگر کوٹ کی اس ڈیریکشن کو کمپلائے کرتا ہے فائنل انویسٹیگیشن ریپورٹ فائل کرتا ہے تو اس فائنل انویسٹیگیشن ریپورٹ کی روشنی میں کیے جائیں گے سر آپ کو لگتا ہے کہ جب ایف آئی اے اپنی ریپورٹ جمع کروائے گا اور یہ چلان جو ہے سینٹ ریپورٹ میں جا سکتا ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ریکارڈ یہ بتاتا ہے ریکارڈ جیسے ابھی آج کوٹ میں ایک آپزرویشن آئی جو اس وقت کے ڈیریکٹر ایف آئی اے پیش ہوئے تھے کوٹ میں انہوں نے کوٹ کے سامنے کہا جی کہ ایک ٹرک ہے ڈاکیومنٹس کا جس کو ہم کمپائل کر رہے ہیں وہ ٹرک تو کیا رکشے میں بھی کاغذ نہیں آتے جو چلان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو مبالگہ زیادہ ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ سولہ ماہ کے عرصے میں ہر طرح کا حربہ استعمال کرنے کے بعد ایک بینکر کو گرفتار کرنے کے باوجود دوسرے بینکر کے پیچھے بھاگنے کے باوجود جو ہے صفحہ مثل پہ میاں شہباز شریف یہ حمدہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے ان اکاؤنٹس سے متلقہ جسے قانون مانتا ہو وہ شادت نہیں آئی جی یہی لگتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ انکوائری کمیشن انکوائری کمیشن کی ریپورٹ کی روشنی میں جتنے مقدمات اس ملک میں درج ہوئے تھے ہف آئیے نے جتنے مقدمات ہف آئیے انکوائری کمیشن کی ریپورٹ میں کی روشنی میں درج کیے تھے ان میں آج تک کسی case میں چلان نہیں آیا آج تک کسی شخص کی بیل کنفرم نہیں ہوئی ڈسمش نہیں ہوئی وہ فائلیں آج تک وہاں اف آئیے کے پاس اسی فارم میں پڑی ہیں چلان اگر آیا ہے اس مقدمے میں تو صرف میاں شہباز شریف اور حمدہ شہباز شریف صاحب کے خلاف آیا ہے اور کسی کے خلاف دیکھیں میری انٹرکشنز میری انٹرکشنز یہ ہیں کہ یہ مقدمہ بدنیتی پہ مبنی ہے پولٹیکل اور ایکسٹینیس کنسیلیشنز کی بنیاد پہ بنایا گیا ہے اور اسی پہ اس کو چلایا جا رہا ہے اور جس کا واضح ثبوت میں نے آپ سے ارز کیا کہ انکوائری کمیشن کی ریپورٹ کی روشنی میں وہ جو بیشیوں ایفیاز ہوئی تھیں بشمول ان لوگوں کے جن کا نام ابھی آپ نے لیا ہے آج تک ان کے خلاف نہ کچھ انٹرم انویسٹیگیشن ریپورٹ کسی عدالت میں آئی ہے نہ کبھی وہ بیل کی پیشیاں بھکتے نظر آتے ہیں آپ کو تو ڈسکریمنیشن تو ہمیں نظر آتی ہے کہ ہوئی ہے اور نظر آتا ہے ریکارڈ ثابت کرتا ہے کہ اس کیس کا جو مقصد ہے وہ سیاسی ہے قانونی نہیں ہے اس میں شہداد اکبر کے حوالے سے میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ پہلے نیب میں پہلے نیب میں اس کے بعد تین سال اس نے نیب میں اس کیس کو چلایا اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں انکوائری آتھرائیز ہوئی تھی اور اس کے بعد انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہوئی ریفرنس پینڈنگ ہے کوئی کسی قسم کی نا کرپشن کا نا اختیارات کے ناجائز استعمال کا نا کسی قسم کی منی لانڈرنگ کا لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ کہہ چکا ہے کہ جی کرپشن کا الزام تک نہیں لگایا نیب نے وہی کیس اب ایف آئیے میں لا کے ڈیلینگ ٹیکٹکس جو ہیں ان کو اپنایا جا رہا ہے آپ کو سولہ مہینے ہو گئے ہیں اور یہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی کیونکہ انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس ہے کچھ نہیں شیزاد اکبر اوپر سے پریشر ڈالتا ہے عمران خان کے کہنے پہ نکلتا کچھ نہیں ہے تو شیزاد اکبر کو میں پیشکش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بے روزگار ہونے والے ہیں امجد پرویزن اسوسیٹس میں اگر آپ انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں لاؤ کی گٹرینک حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو کھلی آفر ہے آپ کسی بھی وقت ہمارے سے نجو کر سکتے ہیں بہت شکریہ دیکھیں قانون کی نظروں میں سب برابر ہیں ایف آئیے کو صرف وہ لوگ نظر آتے ہیں جو مسلم لیگ نون کے ساتھ منسلک ہیں اور آج کوٹ میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے ایف آئی آر کٹی سونہ ماہ گزر جانے کے باوجود کبھی کہتے ہیں بینکرز انوالوڈ ہیں کبھی کہتے ہیں بینکرز انوالوڈ نہیں ہیں ایف آئیے ناکام ہو چکی ہے اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ اس کیس کا بھی وہی حال ہوگا جو ماضی میں تمام کیس اس کو ہے بہت شکریہ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا